نوجوان ہوتے ہیں نوجوان اگر پراغندہ حیالی کا شکار ہو جائیں فکری یا احلاقی بیرہنی کا شکار ہو جائیں بد تحریبی یا بد احلاقی کا شکار ہو جائیں تو سمجھیں کہ عوم میں سب اس کو دیا ہے مادی وسائل کی ہیومن ریسورس کے مقابلے کے پر کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے مادی اصلاف فنا ہو جانے والے ہیں جبکہ انسان اگر اس کو ہدایت پی جائے تو نہ صرف یہ کہ وہ خود اپنے آپ کو جنرل پر لے جاتا ہے بلکہ جس شخص کی دعوت کی وجہ سے انسان سرات مستقیم پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے برزہ پروسے وہ بھی جنرل بھی بن جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ علامہ نے عمر بھی معروف ونہی عدل منکر یعنی اچھی بات کرنا اور بھوئی بات سے رکھنا اس کو عمت کی ذمہ داری قرار دیا ہے الحمدللہ طائفہ منصورہ آہل السنہ والجمع ان کے عئیمہ ان کے علماء ہر عہد کے اندر اللہ کی توحیم پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اقامت دین اور حرمت انسانیت کا پیغام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی آپ پریشان تھے مسترد تھے انہونے واقعے کے بارے میں آپ کے ذہن میں سوالات تھے سیدہ حریب القبرہ نے کہا تھا انہا کا تحمل القل وَتَقْسِبُ الْمَعْدُونَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقْ وَتَنْسَبُ الْمَقْنُبِينَ آپ گرے ہوئے کو اٹھانے والے ہیں بجے ہوئے کو جلانے والے ہیں خواب باق کر ساتھ دینے والے ہیں مظلوموں کی حمایت کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو قائم اور قائم رکھے گا حضر آدھ اگر آمی قدر میرے آقا جو قائنات کے سب سے بڑے حاضی سب سے بڑے رحمہ سب سے بڑے پیشوا سب سے بڑے مقتراہ ہیں اور جن کے بارے میں اپنے کو اپنے رہے بیگانے بیو کی عظمت کا اطراف کرتے رہے مائیکل ہارٹ جو کہ بہت بڑے موتک ہے مجھ نے میرے آقا کی شان اپدس کو جاگر کرتے ہوئے الفاظ ہرے تھے ہی وہ سا اونلی مین اندہ کیومن ہیشری ہوا شکریمی سکسیسکل ان بہت ریلیس این سیکلر پیڑی در لائف وہ قائنات کا واحد امتدہ ہے جب دنیا روحانیت کبھی امام ہے دنیا مادیت کبھی امام جو مسجد کبھی امام ہے بادار کبھی امام جو دل کبھی امام ہے اور دماغ کبھی امام جو بصیرت کبھی امام ہے بسارت کبھی امام جو فکر کبھی امام ہے اور جو نظریات کبھی امام جو بھلیے کبھی امام ہے جو لباس کبھی امام جو تحزیب کا بھی امام ہے تمتن کا بھی امام جو ریاست کا بھی امام ہے سیاست کا بھی امام جو عشروں کا بھی امام ہے اور صدیوں کا بھی امام جو کرنوں کا بھی امام ہے اور زمانوں کا بھی امام جو اہد کا بھی امام ہے اور مطانوں کا بھی امام میرے اس آقائی نامدار میں انسانیت کو سریمانہ میں ان کی مندل کی طرف ان کے منحشی طرف ان کے حدف کی طرف ان کے راستے کی طرف جلا دیا اور روشن راستوں کو ان کے لیے کھول کر دیا اس لیے ہمیں حدیث کا کیتا یہ ہے آقا اپنے وجود اور اپنے قابل کے دوار سے پشر ہیں لیکن کہاں کا تعلق آپ کے بیغام کی بات تو آقا سراج ملیر بھی ہیں بدر ملیر بھی ہیں آقا کا بیغام مضیرنی ہے آقا کا بیغام اندھیروں کو پھارنے والا ہے آقا کا بیغام روشنیوں اور صحابت کے راستے پہ چلانے والا ہے چھناکا کا بیغام بلندی اور نموز اور رفت کے راستوں پہ چلانے والا ہے آقا کا بیغام چندتی شہرہ اور سراج مستقیم موسیقی موسیقی موسیقی